دوستو جمہو کشمیر کو درتی کا سورگ مانا گیا ہے اور وہ صرف اس لیے کیونکہ یہاں بہت سی خوبصورت جگہیں ہیں جن کا نظارہ کسی جنت سے کم نہیں جہاں دوستو یہاں اتنی خوبصورت جگہیں ہیں کہ انہیں دیکھنے دیش ویجی سے لوگ ایک بار ضرور آتے ہیں دوستو انہی جگہوں میں سے ایک ہے ڈل جیل ڈل جیل جیانڈ کے کی سرنگر سٹی کی بہت مشہور اور خوبصورت جیل ہے یہ جمہو کشمیر کی دوسری سب سے بڑی جیل ہے اس جیل کی لمبائی لگ بگ 7.44 کلومیٹر اور چڑھائی 3.5 کلومیٹر ہے یہ جیل 20 فٹ تک گہری ہے اس جیل میں دو آئیلینڈ یعنی کہ دو دویپ ہیں سونا لینک اور روپا لینک یا چارچنار کے نام سے اس جیل میں شکارہ ہاؤس بورڈ اور فلوٹنگ مارکٹ بھی ہے جس کارن یہ جیل جمہو کشمیر میں ہی نہیں بلکہ دیش وجہ سے آئے ہوئے ٹوریسٹوں کو بھی اپنی اور اکرشت کرتی ہے یہاں پر شکارے میں گھومنا لوگوں کو کافی پسند آتا ہے اور سردیوں کے سمیں یہاں کا ٹیمپریچر مائنس یارہ ڈگری سیلشیس تک ہو جاتا ہے جس سے کہ اس جیل کا پانی جم کر پوری طریقے سے برف میں بدل جاتا ہے اس سمیں کا نظارہ بھی یہاں آئے ہوئے ٹوریسٹوں کو کافی پسند آتا ہے کچھ لوکل لوگ تو اس کے اوپر بھی چلتے ہیں لیکن اس کے اوپر چلنا تھوڑا رسکی ہو سکتا ہے اس جیل کی نیچرل بیٹی کو دیکھتے ہوئے یہاں بہت سی بولیورڈ مویز بھی شوٹ کی گئی ہیں اس جیل کے کنارے بہت سی ہاؤس بوٹس ہیں یہاں آئے ہوئے ٹوریسٹوں کو اس ہاؤس بوٹ میں رہنا بہت زیادہ پسند آتا ہے کیونکہ یہاں رہنا ایک الگ ہی آنند دیتا ہے یہ ہاؤس بوٹ بریٹی سمیں کے بنائے گئے ہیں کیونکہ کشمیر کے راجہ نے انہیں زمین پر گھر بنانے سے پابندی لگائی ہوئی تھی تب ہی انہوں نے ڈل جیل کے اندر کچھ لکڑیوں کے گھر بنائے جسے ہاؤس بوٹ کا نام دیا گیا اسے لٹل پیس آف انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے یہاں آنے کا سب سے اچھا سمیں جون اور اگست کے بیچ کا ہوتا ہے کیونکہ یہاں گرمیوں کا تاپمان لگ بگ بارہ سے تیز ڈگری تک رہتا ہے جو کہ گھومنے فرنے کے لئے کافی اچھا ہے اگر سردیوں کی بات کی جائے تو سردیوں میں یہ جیل پوری طریقے سے جم جاتی ہے جس کا نظارہ بھی دیکھنے لائک ہوتا ہے لیکن زیادہ تورسٹ گرمیوں میں ہی یہاں آنا پسند کرتے ہیں دوستوں اب دیرے دیرے اس جیل کا پانی گندہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ یہاں کے کچھ لوگوں کی لاپروائی ہے یہ جیل سرنگر سٹی کی شان ہے اور وہاں کے لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے صاف رکھیں تاکہ وہ اس جیل کی خوبصورتی کو برکرار رکھ پائیں دوستوں ویڈیو پسند آئیے تو پلیس اسے لائک کریں اور ہمارے ساتھ ایسے ہی بنے رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد